اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم یوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کے شیڈیون کا اعلان کر دیا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم آئندہ مہا 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی اس دوران مہمان ٹیم آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ میں شامل تین ونڈے انٹرنیشنل میچز اور پانس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جاری علامیے کے مطابق دونوں ٹیموں کے مبین ونڈے انٹرنیشنل سیریز میں شامل تینوں میچز راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے یہ میچز ستارہ انیس اور اکیس سبتمبر کو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے سیریز میں شامل تمام پانس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز قضافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے سبتمبر سے تین اکتوبر تک جاری رہیں گے جہاں سیریز میں شامل تینوں ونڈے انٹرنیشنل میچز آئی سی سی منز کرکٹ ورڈ کا دوہزار تیس میں رسائی کے لیے اہم ہوں گے تو وہیں پانس ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز بھی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے آئی سی سی ورڈ ٹی ٹونٹی رنٹنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کا بہترین موقع ثابت ہوں گے آئی سی سی ورڈ ٹیسٹ چیمبینشپ کی فاتحہ ٹیم نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز کھیلنے آئندہ سال پاکستان آئی گی نیوزی لینڈ وہ پہلی ٹیم ہوگی جو پاکستان میں موجود شائکین کرکٹ کے لیے ترتیب دیئے گئے بمپر کرکٹ سیزن دوہزار اکیس بائیس میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کی منز اور وومنز ٹیم پاکستان کا دورہ کریں گی جس کے بعد ویسٹرین ڈیس کی ٹیم تین ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے کراچی پہنچے گی اسٹیلیا کا بھی آئندہ سال فروری مارچ میں پاکستان کا دورہ کرنے کا امکان ہے کیف ایگزیکٹیف پی سی وی بسیم خان کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ سیزن کا بہترین آغاز ہوگا نیوزی لینڈ نہ صرف آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کی فاتح بلکہ ورلڈ کپ 2019 کے فائنلسٹ ٹیم بھی ہے وہ آئی سی سی کی مجود ورلڈ ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں بھی تیسرے نمبر پر مجود ہے مہمان ٹیم کا دورہ پاکستان شاید کی نے کرکٹ کی توجہ اپنی طرف کروانے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک محفوظ اور پورا من ملک ہونے کی دلیل بھی ثابت کرے گا چیف ایڈزیکٹیف پی سی وی نے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے ہماری درخواست پر دورے میں دو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کے اضافے پر امادگی ظاہر کی سیریز میں یہ اضافہ نہ صرف دونوں ٹیموں کی کھلاڑیوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں میں معونت کرے گا بلکہ اس سے نیوزی لینڈ کے کرکٹرز کو پاکستان میں مزید وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا اس سے وہ پاکستانی ثقافت سے روشناس ہو سکیں گے انہوں نے وزید کہا کہ اس دورے سے پاکستان ایک مرتبہ پھر اپنی بہترین مزبانی سے دنیا کو یہ پاور کروانے میں کامیاب ہوگا کہ یہاں کرکٹ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے اس دورے سے نہ صرف بعض علایت کھلاڑی سامنے آئے بلکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد میں بھی اس کھیل کی مقبولیت کا اضافہ ہوگا چیف ایکزیکٹیو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ہوم انٹرنیشنل سیزن کے آغاز میں پاکستان کا دوبارہ دورہ کرنے کے منتظر ہیں خوشی یہ ہے کہ ایک مشکل وقت ختم ہونے کے بعد اب پاکستان میں بیلول اقوامی کرکٹ کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو چکی ہیں سپر لیک میں پاکستان نو میچز کے بعد چالیس پوائنٹ حاصل کر چکا ہے جبکہ نیوزی لینڈ تین میچز کھیل کر تیس پوائنٹ حاصل کر چکا ہے نیوزی لینڈ نے اس سے قبل نومبر دو ہزار تین میں آخری مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا تھا جہاں پانچ ونٹے انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے تھے دو ہزار تین کے بعد پاکستان اب تک تین مرتبہ نیوزی لینڈ کی میز بانی کر چکا ہے تاہم یہ تمام میچز عرب امارات میں کھیلے گئے تھے ناظرین آپ دورہ نیوزی لینڈ سے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اپنی رائے کا ازار کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے